اہم خبر بلرامپر سے جہاں کھانا کھانے سے ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے ایک سو دو مریجوں کا اب بھی اسپطال میں علاج جاری ہے ہولی ملن سمارو میں کھانا کھانے سے طبیعت بگری ہے کرشری منتری رام وچار نے یہاں پر سمارو کا آئیوجن کیا تھا فوڈ پوائیجننگ کی شکایت کے بعد اسپطال پہنچے فوڈ پوائیجننگ کی خبر ملتے ہی ایکشن میں سواس و بھاگ ہے سنوال کے اسپطال کے گاؤں میں ہیلتھ کیمپ لگائے گئے ہیں نیتاب نے اپنے گاؤں سنوال میں کیا تھا کارگرم کا آئیوجن تو یہ اہم خبر بلرامپر سے جہاں کھانا کھانے سے قریب ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ بیمار ہیں جس میں ایک سو دو مریجوں کا اب بھی اسپطال میں علاج جاری ہے فوڈ پوائیجننگ کی شکایت کے بعد ان کا اسپطال میں علاج جاری ہے اور کرشری منتری رام وچار نے یہاں پر سمارو کا آئیوجن کیا تھا فوڈ پوائیجننگ کی خبر ملنے کے بعد ایکشن میں سواست میں بھاگ ہے اور سنوال کے آس پاس کے گاؤں میں ہیلتھ کیمپ لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی رام وچار نیتاب نے اپنے گاؤں سنوال میں کارگرم کا آئیوجن کیا تھا ہولی ملن سمارو جس میں بتایا جارہا ہے کہ کھانا کھانے سے ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ بیمار ہو گئے ایک سو دو مریجوں کا اسپطال میں علاج جاری ہے سیوگی بریجیندر کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے بریجیندر کیا ہے جانکاری ابھی کیسے استطیح مریجوں کی کہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے بریجیندر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آپ سب ڈیٹ جاننا چاہیں گے بلرام پر معاملے میں ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ فوڈ پوائیجننگ کے شکار ہوئے ہیں جی بتا دو بلرام پر جیلے کے سناول آئی سکول میدان پہ چھتیس گڑ کے کرسی منتری رام بیشار نکام کی دوارہ پیتے چوبیس مارچ کو ہولی میلن کارکرم سمارو آئی جوید کیا گیا تھا جس میں آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں سے ہجاروں کی تعداد میں کارکرتا سمیت گرامیر پہنچے ہوئے تھے اور منتری جی کے ساتھ میں خوب عبیر گلال کھیلے ساتھ ہی کھانا کے ساتھ میں وہاں دوسری بھانگ پیئے اس کے بعد میں جیسے ہی وہ گھر پہنچے اُلٹی دست تو شروع ہوئی اور اُلٹی دست کا جو معاملہ تھا وہ اتنا بڑھا کہ انہیں ڈاکٹر کا روح کرنا پڑا جی بلکل یہ ایک بڑی لاپرواہی ہے کیا اس معاملے میں کوئی جانکاری اور مل پائی ہے ویروڈیوں کے طرف سے کچھ کوئی بیان اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیمار ہیں کہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے جی بتا دوں جو لوگ بیمار ہیں بیمار مریضوں کی سنکھیا میں ایج آفہ ہونے کے کاران جو آسفات کے سامدائیت سواستکیندر ہیں اسپطال ہیں وہاں پر بیڈ کم پڑ گئے ہیں اس کے وجہ سے جو سواست بیبھا کی جو ٹیم ہے گراملڈ علاقوں میں کیمپ لگا کر مریضوں کا علاج کر رہی ہے بتا دوں جو اوپوجیشن ہے یا پھر ان کے جو بیروڈی ہیں ان کے دوارا اس طرح کا جو گھتنا کو انجام دینے کی جو بات ہے یہاں بھی اس پاس نہیں ہو پائی ہے بلکل نظر بنائے رکھیے گا آگے بھی بریجیندر آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فیلحال بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی